اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاو آئیو ڈیر سٹوڈنٹس لیٹس ٹارٹ آور ٹوڈیرز لیکچر اٹھ سبجیکٹ میٹ کلاس تھری لیکچر نمبر فائیب پیج نمبر ففتین جی تو بچے اپنی میٹ کی بکس جلدی سے اوپن کر لیں اپنی لیٹ پینسل اور اپنی نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جو چیز میں آپ کو نوٹ کرواؤں وہ آپ لوگ سار سار نوٹ کرتے رہیں پیج نمبر ففتین کا جو قیسن نمبر ٹو ہے وہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اپنے پریویس لیچر میں جو کہ ہمارا ٹوپک تھا ایکسپینڈڈ فارم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے قیسن نمبر ون کیونکہ ہمارا ٹوپک اب ہو گیا چینج آج ہم پری ڈیسیسر اور سکسیسر کے بارے میں پڑھیں گے پری ڈیسیسر ہوتا ہے پچھلا لفظ یعنی پہلے آنے والا بھی فور ٹھیک ہے اور سکسیسر کا مطلب ہوتا ہے اگلا لفظ یعنی بعد میں آنے والا آفٹر تو ان دونوں کے بارے میں ہم آج اس لیچر میں پڑھیں گے اور اس سے پہلے قیسن نمبر ون دیکھیں رائٹ دی نمبر ڈیٹ کمز ہم نے یہاں نمبر آئٹ کرنا ہے جو ان سے پہلے آئے گا کن سے پہلے تین ہیڈنگ ہیں ہمارے پاس ایک ہے بھی فور یعنی اس میں پہلے والے لفظ لکھنے ہیں یعنی ڈیجیٹ لکھنے ہیں کاؤنٹنگ لکھنے ہیں ہم نے آفٹر ہے آفٹر میں ہم نے بعد والی گنتی لکھنی ہے BETWEEN ہے BETWEEN میں ہم نے درمیان والی گنتی لکھنی ہے یہ نمبرز ہمارے پاس گیون ہیں جو ڈیش ادھر دی گئی ہے ہمیں اس پہ ہم نے یہ نمبرز رائٹ کرنا ہے جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بھی فور والے کہ بھی فور کسے کہا جاتا ہے before کہا جاتا ہے پہلے آنے والے نمبرز کو before پہلے کو بول دیں تو مہت میں ہمارے پاس نمبرز ہیں before سب سے پہلے یہ دیکھیں گے before والے نمبرز ہم نے کیسے رائٹ کرنے تو اس میں ہمارے پاس question number one ہے start میں ہمارے پاس dash ادھر ہم نے before والا نمبر خود رائٹ کرنے coma اور جو نمبر ہمارے پاس given ہے وہ ہے five thousand six hundred forty eight ان کو پڑنا آپ کو آتا ہے کیونکہ اس میں four digit ہیں four digit والی line وچو thousand کہلاتی ہے تو thousand والی line کو ہم نے کیسے پڑنا ہوتا ہے five thousand six hundred and forty eight forty eight کو two digits کو ہم نے ملا کے کیوں بولا کیونکہ جو last والے two digits ہوتے ہیں جو tens میں آرہے ہوتے ہیں انہیں ہم نے ہمیشہ ملا کر ہی پڑنا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ten thousand بھی آ جاتا تو پھر بھی ہم ten جہاں پہ آ جائیں وہاں ہم نے two digit کو ملا کر بولنا ہوتا ہے تو اسے ہم پڑیں گے five thousand six hundred and forty eight five thousand six hundred and forty eight یہ ہے ہمارے پاس نمبر اس کا ہم نے before والا digit جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے before یعنی اس سے پہلے آنے والا ایک نمبر تو آپ نے ہمیشہ last والے two digits کو دیکھنا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے پاس forty eight forty eight سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کیا آتا ہے forty seven آتا ہے یہ five thousand six hundred as it ایسے ہی لکھا جائے گا five thousand six hundred forty eight سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے forty seven یہ ہمارا before والا نمبر ہے پہلے آنے والا نمبر آپ نے کچھ بچے ایسے کہتے ہیں last والا digit جو ہوتا ہے اسے ہی compare کر لیتے ہیں تو یعنی eight ہے تو seven write کر دیتے ہیں ٹھیک ہے five ہے تو four write کر دیتے ہیں یہ کہیں کہیں تو آپ لوگ صحیح سے لکھ لیتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی ہمارے پاس one آ جائے یا zero کا concept آ جائے وہاں پہ آپ لوگ گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں اس لئے آپ نے کبھی بھی last والا digit جو ہے اسے اکیلے کو نہیں دیکھنا tens والے digit جو ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ ملا کر دونوں کو اکٹھا دیکھا جاتا ہے اس کے بعد second والا دیکھتے ہیں three thousand two hundred and seventy five three thousand two hundred and seventy five تو ادھر ڈیاش میں ہم before والا نمبر write کر دیں گے یعنی اس سے پہلے آنے والا اب پھر ہم اس کو last والے two digits کو دیکھیں گے seventy five ہے seventy five سے پہلے ہمارے پاس کونسی counting کا کونسا digit آتا ہے seventy four تو یہ ہم لکھ دیں گے three thousand two hundred as it کیسے ہی لکھا جائے گا seventy five سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا seventy four اس طرح سے ہم نے یہ before والی counting جو ہے وہ لکھنے ہوتی ہے آگے اسی طرح نیچے ریکھیں one thousand ninety three ہے تو ninety two آ جائے گا nine thousand nine hundred and ninety eight ہے تو ninety seven بن جائے گا last میں four thousand six hundred one ہے تو one کی جگہ ہمارے پاس one سے پہلے کیا آتا ہے zero تو یہ end میں اس کے zero بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ساری counting جو ہے آپ نے complete کر لینی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تقریبن one two three four five six والے نمبر پہ آ رہا ہے five digit ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہ میں آپ کو ایک لکھ کے دکھا دیتی ہوں five digits کو ہم نے کیسے بولنا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے sixty three thousand six hundred and seventy one sixty three thousand six hundred and seventy one دیکھیں اسے لکھا بھی الیڈا گیا ہے combine کر کے اسے بولیں گے کیسے اب ذرا count کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ones یہ ہے tens tens آ چکا ہے تو ان دونوں کو ہم نے combine بولنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ہے ہنڈرڈ اس کے بعد thousand اس کے بعد ten thousand دوبارہ ten کا word آگیا ہے تو ان دونوں کو بھی ہم نے combine بولنا ہے اکٹھا ملا کر پڑنا ہے اسے تو کیونکہ tens میں ہمارے پاس ہمیشہ two digits ہوتے ہیں one اور zero کو جب ten لکھا جاتا ہے تو اس میں two digits ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے ملا کر ہی بولنا ہوتا ہے tens کو تو اب دیکھیں sixty three thousand بولیں گے پہلے ہمارے پاس تھا نا three thousand two hundred four digits ہے اب ہمارے پاس ten thousand میں value آ چکی ہے ہمارے پاس تو ہم اسے بولیں گے sixty three thousand six hundred and seventy one اب last way ہمارے پاس seventy one جب اسے change کریں گے before والا word لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس seventy بن جائے گا sixty three thousand six hundred and seventy یہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے بچوں five digits والے numbers کو اس طرح سے بولا جاتا ہے آگے اب ہم دیکھتے ہیں after والے numbers یعنی کے بعد میں آنے والے یہ تھے before پہلے آنے والے numbers اب ہم after والے دیکھیں ہاں جی ہمارے پاس فرسٹ کوئیسن ہے سکس تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ ڈ نائنٹی نائن سکس تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ ڈ نائنٹی نائن یہاں پہ ہم نمبر آئیڈ کریں گے جو اب اس کے بعد آئے گا پہلے ہم لکھتے تھے پہلے آنے والے numbers before والے میں ہم نے لکھے تھے اب after والے میں لکھیں گے بعد میں آنے والے اب میں نے آپ کو پریویس لیچر میں بھی اس کا کنسیپٹ دیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب وینڈ میں ہمارے پاس نائنٹی نائن آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جب وینڈ میں ہمارے پاس نائنٹی نائن آ جائے تو ویلیوز اس طرح سے نہیں لکھی جاتی ہیں جیسے یہاں نائنٹی نائن تھا تو آپ لوگ ڈائریکٹ ہنڈرڈ نہیں رائٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو اسے لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب نائنٹی نائن آ جائے ہمارے پاس یہ ہے نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن تو ان کو تینوں کو اکٹھا بھی سول کر کے دکھا دیتی ہوں سنگل بھی نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے تھاؤزن ٹھیک ہے تھاؤزن ہوتا ہے تو یہ جو تھری زیروز ہوتی ہیں یہ ایزٹ ایسے ہی لکھی جاتی ہیں زیرو 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 اب یہ جو ون ہے یہ آ کے اس میں ایڈ ہو جائے گا سکس میں ایڈ ہو جائے گا ون آ کے جیسے ہمارا کیار ہی لیتے تھے ہم بور ہو جاتا تھا اسی طرح سے تو سکس میں آ کر جب ون ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا سیون یہ تو تھری ڈیجرز کو ملا کر میں نے آپ کو بتایا جیسے ہم لوگ ٹو ٹو کو سول کرتے ہیں اس طرح سے بھی بتا دیتی ہوں کہ پھر ہم کیسے رائٹ کریں گے دیکھیں اگر صرف ہم نائنٹی نائن کو دیکھیں تو نائنٹی نائن کے بعد بنتا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ بن چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ویلیو بھی لکھ کے لکھاتی ہوں کہ اب کیسے لکھ جائے گی تھوڑا سا چینج ہوتا ہے بس ان میں دیکھیں نائنٹی نائن کے بعد ہمارے پاس بنتا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہم نے رائٹ کر لیا یہ جو ٹو زیروز ہیں یہ ایز ایسے ہی لکھی جائیں گی ٹھیک ہے ون جو ہے اب اس میں آ کے ایڈ ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے جسٹ ان ٹو ڈیجرس کو سولد کیا ہے ٹھیک ہے ون جو ہے آ کر اب اس نائن میں ایڈ ہو گیا نائن میں ون ایڈ کریں گے دوبارہ ہمارے پاس ٹین بن گیا زیرو آئی ون اگین کیری آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب سکس میں ون کو ایڈ کریں گے تو سیون اس طرح سے تھوڑا لیند ہی ہو جائے گا اگر ہمارے پاس ٹرپل نائن ہی آ جائیں تو ان کو ڈیریکٹ ہی سولد کر لیا کریں تھاؤزینڈ رائٹ کر کے کیونکہ جب بھی لاسٹ میں نائٹی نائن بن رہا ہوتا ہے جتنے ٹائمز بھی نائن ہمارے پاس ہو اتنے ٹائمز اس سے اگلا لفظ لکھ کر آپ نے جتنی زیرو ہوں اتنی زیرو ایز ایسے ہی رائٹ کر لینے ہوتی ہیں جو ان کا ون ہوتا ہے چاہے وہ ہنڈرڈ کا ہو یا تھاؤزینڈ کا ہو وہ آ کر پچھلے لفظ میں جمع ہو جاتا ہے یعنی کہ ایڈ ہو جاتا ہے تو نیکس دیکھیں ایٹ تھاؤزینڈ سکھ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ٹو ایٹ تھاؤزینڈ سکھ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ٹو اس کا بھی ہم نے آکٹر والا نمبر آئٹ کرنا ہے یعنی کہ اگلا نمبر تو جسٹ ہم فورٹی ٹو کو چینج کریں گے کیونکہ لاسٹ والے ٹو ڈیجرز کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے ایٹی سکس ایٹ ایسے ہی آ جائے گا یعنی ایٹ تھاؤزینڈ سکھ ہنڈرڈ فورٹی ٹو کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے فورٹی تھری تو یہاں بن جائے گا فورٹی تھری اس میں نائن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا ایزیل ہی ہو گیا یہ میتھرڈ ادھر ہی اپلائے ہوتا ہے جہاں ہمارے پاس لاسٹ میں نائن نائن آ جائیں نائنٹی نائن جا نائن ہنڈر نائنٹی نائن آگے دیکھیں فائیو تھاؤزینڈ فور ہنڈرڈ ایٹی سیون فائیو تھاؤزینڈ فور ہنڈرڈ ایٹی سیون اس کا بھی آفٹر والا نمبر آئیٹ کر دیں گے فائیو تھاؤزینڈ فور ہنڈرڈ ایسے ہی آ جائے گا ایٹی سیون کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے ایٹی ایٹ اب ہم اگلا اگلے نمبر لکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس آفٹر کا کنسیپٹ چل رہا ہے تو اسی کے نیچے اسی طرح جیسے پریویس والے میں بھی فور والے میں نیچے فائیو ڈیجٹ والے نمبر تھے اسی طرح اس میں بھی نیچے فائیو ڈیجٹ والے نمبر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بٹوین بٹوین بولتے ہیں درمیان اب ہم نے ان کے سینٹر والے درمیان والے لفظ جو ہیں رائٹ کرنی ہے ہاں جی بٹوین ہاں جی اب ہم بٹوین والے نمبر سب سے پہلے ہمارے پاس 8320 8320 درمیان میں ہمارے پاس ڈیجٹ یہاں ہم نمبر پھر ایڈ کریں گے اور تھرڈ والا ہے ہمارے پاس 8322 8322 اب دیکھیں اب اس کے سینٹر والی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے رائٹ کرنی ہے ہم نے لاسٹ والے 2 ڈیجٹ دیکھنے ہیں یہ ہے 20 یہ ہے 22 ہمیں پتہ چل گیا ہے درمیان والا جو 21 ہے وہ مسنگ ہے تو 8300 ایسے ہی آ جائے گا 20 کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا 21 چاہے بعد والا دیکھ کے لکھ لیں چاہے اس سے پہلے والا دیکھ کے لکھ لیں یعنی 22 سے پہلے آتا ہے 21 اور 20 کے بعد میں آتا ہے 21 ٹھیک ہے اس سے آگے ہے 9658 9658 سینٹر والا جو ڈیجٹ ہے ہم خود رائٹ کریں گے آگے ہے 966 ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ہاں جی بیشک 58 کو دیکھ کر نمبر آئٹ کر دیں بیشک 60 کو دیکھ کے نمبر آئٹ کر دیں نمبر ایک ہی آئے گا کیونکہ ہمیں آفٹر بھی آ چکا ہے اور بھی فور بھی آ چکا ہے تو بیٹوین ایزی لی لکھ لیں گے 58 کے بعد آتا ہے 59 9659 اور 60 سے پہلے بھی کیا آتا ہے 59 تو یہ تھا بیٹوین کا کنسیپ بیٹوین والا بوکس بھی آپ نے کمپلیٹ فیل کر لینا ہے آفٹر والا بھی کمپلیٹ فیل کر لینا ہے اور بیٹوین والا بھی بیفور آفٹر بیٹوین یہ تینوں بوکس آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے نیوپس پیج بھی آ جائیں پیج نمبر سکسٹین اب ہمارے پاس آ چکا ہے پریڈی سیسر اینڈ سکسیسر کا کنسیپ سب سے پہلے ڈیفنیشن دی ہوئی ہے ہمیں پریڈی سیسر کی ذرا گوھر سے دیکھیں اور اسے انڈرلائن کر لیں اپنی لیٹ پینسل کے ساتھ in math math میں the number that comes just before and other number is called that numbers پریڈی سیسر math کی اندر جو ہمارے پاس counting ہے اس میں جو نمبر ہمارے پاس given ہو اس سے پہلے آنے والا نمبر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہہ آتا ہے پریڈی سیسر جیسے ہم نے before پڑھا تھا یہ وہی concept ہے ہمارے پاس جیسے اگر میں write کروں 7 تو 7 کا پریڈی سیسر کیا بنے گا 6 کیونکہ 7 سے پہلے آتا ہے 6 نیچے لکھا بھی ہوا ہے 6 is the predecessor of 7 49 is the predecessor of 50 کیونکہ 50 سے پہلے آتا ہے 49 اسی طرح 3999 is the predecessor of 4000 4000 سے پہلے آتا ہے 9000 3999 تو آگے دیکھیں اگلی definition ہے successor کی successor کہتے ہیں بعد میں آنے والے لفظ کو جیسے ہم نے after پڑھا ہے the number that comes just after an other number is called that number successor اب جو ہمارے پاس number given ہوگا اس number کے آگے جو number آئے گا یعنی اس کے بعد میں جو number آئے گا وہ اس کا کہلائے گا successor جیسے نیچے دیکھیں کہ 5 is the successor of 4 کہ جو 5 ہے وہ 4 کا successor ہے یعنی 4 کے بعد 5 آتا ہے 140 is the successor of 139 یعنی کہ 139 کے بعد کیا آتا ہے 140 تو یہ تھا predecessor and successor کا concept نیچے table دیکھیں two tables ہمارے پاس given ہیں question number one میں کہا گیا ہے write the predecessor and question number two میں کہا گیا ہے write the successor میں آپ کو دو دو تقریباً لکھ کے دکھاتی ہوں باقی آپ لوگ خود لکھیں گے کیونکہ بہت ایزی ہے ہماری counting ہی use ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں predecessor predecessor کیونکہ predecessor کا table ہے ہمارے پاس 6492 492 اس کا ہم write کریں گے ادھر predecessor یعنی اس سے پہلے آنے والا number یہ ہے 92 تو 92 سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے 91 6491 سیم ایسے ہی جیسے ہم نے before والا concept پڑا تھا یہ ہمارا ہو گیا ہے predecessor اگر اب ہم آگے دیکھیں successor کا first والا question دیکھیں 1596 1596 یہ تھا ہمارا آج کا lecture successor and pre-decessor کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی آپ نے book پہ بھی solve کر لینے وہ class work بن جائے گا notebook پہ بھی solve کر لینے وہ آپ کا homework بن جائے گا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو کسی نمبر کی سمجھ نہ آئی ہو تو school کے نمبر پہ call کر کے مجھ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں دوبارہ clear کروا گئی اگلے لیشن میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ کیارہ کیے گا اللہ حافظ